اتباہ رسول اتباہ اور اللہ کی اطاعت کرنا شروع کیا اس صبح نبی کولن نے چفرمایا بلال کعبے کی چھت پر کھڑے ہو جاؤں سبحان اللہ سبحان اللہ جو ہے یہ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے اور سبحان اللہ یہ جو ہے لفظ بہت پیاری تسبیح ہے اس کو پڑھا کریں بہت سارے سوا ملے گا انہیں صبحان اللہ بیداری کائم رہے اور اللہ کی تسبیح اور رحمتیں برستی رہے انہیں ایک بات اور سے نبی نے فرمایا بیدار کعبے کی چھت پر کھڑے ہو جاؤں ازان ہوگا ہے بڑے غور سے سنیے گا اس پر بھی انہی ہے ازان بکارنا آپ ازان کیلئے کھڑے ہوڑے آپ نے جیسے یہ اللہ اکبر کی صدا بلم کی اللہ اکبر اللہ اکبر اور جیسے ہی ہمارے محلے میں ازان گوجھنے لگی کھڑکی بند کرو فون میں بات کر رہے ہیں نا ڈیشٹر ہوگا کھڑکی بند کرتے عورتیں سیریل دیکھیں یہ لوگوں نے آجان جاناتا ہے تو انہیں پیچھے کر دیتے ہیں ہمارا اپیسوڈ جھوٹ لہا ہے کھڑکی بند کر دو کھڑکی بند کر دو آواز نہیں آنی چاہیے یہ تو گزتا تھا ٹی وی بند نہیں کریں گے مگر ٹی وی کے لیے کھڑکی بند کر دیں گے آواز دیں گے یہ معاشرہ ہے مگر وہاں دیکھئے کہ بیلال نے آزان دیا جیسے ہی بیلال نے آزان دینا شروع کیا یہ وہ بیلال ہے یاد کے مکہ کہتے بلان ادھر ادھر گھن جاتے مگر آج نبی کے کہنے پر انتباہ رسول اور عطاعت رسول خدا کے بعد جمعیر برکہ کے چھت پر چڑے کامے کے اللہ وہ امبر کی صدا دلت کر رہے ہیں تو وقت کا امیر بھی چلا رہا ہے وقت کبان اللہ سفیر بھی چلا رہا ہے پیسہ آنہ بھی چلا رہا ہے مہنمے کا سردار بھی چلا رہا ہے برکہ کی صدا بلند ہوئی تو ساتھ پر وقت کا سا رہے ہیں آنے والے دیکھو تو کون کو نہ رہے ہیں اللہ وقت پر سب چلے آ رہے ہیں جس جو بلان ادھر بھارے وقت کے کہنے پر حق تک فرما مردائی کے رہے تھے مگر اب بلان کے کہنے پر ساری کائنات چلی آ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اس سے انقلاب رہے ہیں اس سے انقلاب رہے ہیں کہ جو لوگوں کے کہنے پر چلے اور مصطفیٰ نے ساتھ پر ہار رکھ دیا تو اس کے کہنے پر کائنات چلنے ہیں آہا کیا بات اسے انقلاب رہے ہیں نصورت دیکھی جاتی ہے نصیرت دیکھی جاتی ہے وہاں تو مانگنے والوں کی نیت دیکھی جاتی ہے آہا سبحان اللہ کیا بات یہاں مورد دیکھی جاتی ہے اسلام نے نصورت دیکھی جاتی ہے نصیرت دیکھی جاتی ہے یہاں تو مانگنے والوں کی نیت دیکھی جاتی ہے نیت اچھی ہو اور سارے عمل کا داروں مدن نیت پر ہے یہاں بیٹھنے والے اگر بیٹھیں گے کچھ لے کر جاؤں گا تو وہ لے کر ہی جائے گا اسلام سے دشمنوں نے پایا ہے تو آپ سے آپ تو ان کے چاندے والے ہیں آپ کے تو ملے گئے میں دشمنوں نے لے دیا انہوں نے لے کر کے تو تم بھی لے لو اس کو حاصل کر کے کوئی اسلام سے برباد نہیں ہوا اسلام سے سب آواد ہوا چاہے وقت کا جب یہ دشمن شیطان ہو اس نے بھی پران میں اپنا نام لکھوا لیا مریا صاحب لکھوا لیا میں بھی ہوں دشمنہ نے اسلام تو یاد رکھو کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ میرا تاریخ میں نام زندہ رہے تو وہ اسلام سے جڑنے کی کوشش کر رہا ہے اسلام سے جڑنے کی تو وجہ ہے یا کہ وہ اپنا بن کے جڑ رہا ہے یا غیر بن کے جڑ رہا ہے غیر بھی آ رہا ہے تو اسلام سے کچھ مل رہا ہے اپنا آ رہا ہے تو بھی مل رہا ہے آؤ آپ کو بتاؤں کہ بچوں کے تعلق سے بھی عزیق قبل تمام مقررین خطبہ نے آپ کو توجہ دلائی کہ تعلیم اور اپنے بچوں سوالنے کی طرف دھیان دو بچے اور تعلیم میں کبھی کبھی بتاتا ہوں آپ کو کہ جب کسی کے گھر جاتا ہوں تو میں دو چیزوں پر آپ کو رہا بتانا چاہتا ہوں کہ جب بچوں کی طرف جاتا ہوں تو اگر بچوں کو کچھ کہتا ہوں کسی کے تو بتا نہیں میرے ابو تو ایسا کرتے ہیں تو بات سمجھ میں آئے گئے ابو جیسا کریں بچے وہیسے ہی کرتے ہیں آپ جو کہو بچے وہ نہیں کریں گے آپ جو کرتے ہیں بچے وہ ہی کریں گے میں کہہ رہی کہ اگر انسان سے کہہ نہیں کھائے تو اس کا بیٹا بھی دیکھو تو جب گھٹو چلنا شروع کرتا ہے تو اس کے ہاں میں اس کو ڈریور آئے گا یا ٹیسٹر آئے گا نگ سے کھلتا رہے گا اور اگر وہ موبائل ساز ہے تو موبائل سے کھلے گا آلیم کا بچہ ہے تو پھیل لے لے گا کتاب لے لے گا کوپی لے کے چھیلے گا یعنی چوتھ مروفشنل میں جو شخص ہے اس کی اولاد کا رجحان اونسی طرف ہوتا ہے تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ گھر صدھار و پاک میں سماغ صدھار و پاک میں معاشرہ صدھار و پاک میں پہلے خود صدھار جاؤ بے شک خود ہی کو کر بڑھا دکھنا کہ ہل تک تیر سے پہلے خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے کیا بات خود ہی کو کر دکھنا تو پہلے خود صدھار جاؤ اچھا اپنے آپ کو بن جائے گا جب نبی کو نماز پڑھتا دیکھا تو حسین عید پہ سوار رہا ہے سبحان اللہ نانا نے نماز پڑی تو حسین نے ہی کربلا پہ نماز پڑھا دیکھا نانا نے اسلام کے لیے انہیں تمام وقت کو ساتھ دیا نواز نے بھی نانا سے وہی سی سبق سیکھا جو نانا دیکھنے جو ماں کو دیکھا ہے جو باب علی گرہی کر دیکھا ہے وہی نماز کو نے کیا ہے پتا چلا کہ یہاں آگرہ جو ہم کریں گے وہی ہماری اولاد کریں گی تو پہلے خود سنا جاؤ معاشرہ تکeled گا کیا آپ معاشرے میں نے یہ mois مصدر بودے معاشرہ کس کا نام ہے معاشرہ ہم معاشرے میں ہیں آپ معاشرے میں ہیں بچہ معاشرے میں ہیں بہو معاشرے میں ہیں بیٹی معاشرے میں ہیں بیوی معاشرے میں ہیں جب ہم صدhrگئے سمجھو معاشرہ صدر گیا بھائی صدر گیا بیٹی صدر گئی بیوی صدر گئی بیوی صدر گئی تو خود کو بدلو صرف اپنی اپنی ذمہ داری لیلو اللہ کی قسم پورا معاشرہ صدر جائے گا اسلام کا نقشہ ہی بزدار کر دلائے گا صحابہ نے کسی کو مروایا نہیں خود مان لیا لوگ انہیں دیکھ کر مان لیا انہیں دیکھ کر مان لے پتا چلا کہ معاشرہ صدر گئی کی ضرورت نہیں ہے ہم کو معاشرہ صدر گئی خود کو صدر گئی اور خود کو صدر گئی پنجبتہ نماز بہت ضروری ہے سنت رسول کی پابندی بہت ضروری ہے حلال و حلال پہ فرق بہت ضروری ہے اور یہ سالے چیزیں تب ہو سکتی ہے جب اپنی داروں افتاح ادارہ ان ساری چلزوں سے جڑے رہیں گے تب تب ہر داروں لے کو پولیس اور کورٹ کچھری رہ جانے کی ضرورت نہیں ہے تم اپنے علماء سے روجو کرو تمہارے علماء کرام ہر درد کی دوا ہے یہ تو صرف اور صرف دنیاوی معاملات کا وقیل ہے ایک عالم کا رتبہ یہ ہے کہ وہ واری سے امیاء ہو رہے ہیں سبحان اللہ اے نبی کے مانے بانو اپنا معاملہ واری سے امیاء سے کہہ دو نبی دیکھ رہے ہیں ان کی رحمتیں دیکھ رہی ہیں کیونکہ کلمہ جب تک سندہ ہے خدا نے اپنے محبوب کے اسلام کو زندہ رکھا خدا کی جلوہ گری موجود ہے اور خدا اپنے نبی کی تعلیمات کو ختم ہونے نہیں دے گا جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کی مصطفیٰ کی تعلیمات رسول کو مصطفیٰ کی اس پر عمل مصطفیٰ کیتے ہیں پتا چلا کہ آپ کو پورا پورا عمل کرنا ہوگا میرے نوجوانوں آپ کو اسلامی سکول ہے آپ کا اور ان کے تمام نمائیتے اور ان کے ہاتھ کے مضبوط کرنے والے تمام عوام ہیں جو اس گلی میں ایک واقعی سنگم بنا کر رکھے ہیں اور اس سنگم کو ٹوٹنے مت دینا لوگ توڑنے کی بہت موشش کریں بس تعلیم پر یاد رہنا کہ میم کی محبت پر اپنے سے چودہ ہونے مت دینا کیونکہ اگر چودہ ہونے دیا تو لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں گے ہمیں کسی کی سننا ہی نہیں ہے سننا ہے تو صرف رسول کائنا میرا رب اللہ ہے میرے رسول نبی کریم ہے ان کے تعلیمات زندہ ہیں ان کے عدیس زندہ ہیں ان کے تمام کتابیں زندہ ہیں ان کے محدثین زندہ ہیں ان کے رامین زندہ ہیں ان کے وارث زندہ ہیں یہ نا وارث اسلام نہیں ہے اسلام نے نبیوں کے وارث آگئے یہ شکمہ رہے ہیں مزل اسلام مزل اسلام ہر کوئی ہوگا بے وہ نا وارث مگر ہمارے نبی نے جملہ دے کر اسلام کو وارث مالا بڑا دیا اسلام کبھی یتیم نہیں ہوگا مسلمان کبھی نا وارث نہیں ہوگا کیونکہ اس کا وارث علماء ہے علماء انبیاء کے وارث ہیں وارث جزا ان کے باپ تھا دا زندہ ان کے ممیں مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ قبر میں تین سوال ہوگا عزیق قبر خطیب نے بھی یہی کہنے کی کوشش کی تھی یہ کہے گا ماں دینوں کا تمہارا دین کیا ہے جواب کیا ہوگا بتائیں گے آپ لوگ کیا جواب لیں گے آپ لوگ جی آپ کا دین کیا ہے اسلام آپ کا دین اس کے ماننے والے مسلمان اس کے ماننے والے مسلمان اور کچھ بچا یہ تو میری تعلیمات یہ تو میری تعلیمات صدا کہتا ہوں کسی کی سمجھ میں آئے اسلام مسلمان اب ختم ہوگا اب جب بات ختم ہوگئی سنگم نگر کے لوگ نے سنگم بنا لیا ہے تو اب اپنے آمال کی طرف آپ سوڑو اپنے آمال کو درست کریں اور وہ یہ ہے کہ عطا کے رسول کرے گا چپل پہننے سے لے کر سر کے بھال گھنوانے تک تک جوتوں کو پولیس کرنے سے لے کر اپنے کپڑے پہننے تک تک کوئی ایسا وصول نہیں جس کو میرے مصطفیٰ نے نہ بتایا سب کچھ بتایا ہے تمہیں معلوم نہیں تو کیا ہوا دارو لفتہ آپ کے لائے میں بندہ آئے بڑی دل میں آپ سے یہ کہنے والا ہوں کہ دارو لفتہ کے لیے بھرپور مدد کرو تب ہی تحفظ سریعت ہو سکتی ہے دارو لفتہیں چالو رہے گی اس کا قاضی زندہ رہے گا تو پھر کوئی دوسرا حاکم نہیں گئی سکتا ہمارے معاملہ کسی سے ضرور پڑی پڑے اپنے معاملات کو دروس کرنا ہے تو اپنے یہاں افتابلہ اور بلا ہے تو اس کو قائم کرو اور رفتہ رہے چالو لکھنا چاہے اسے کوئی بند نہیں کر سکتا اور اسے خدا بند کرنا چاہے اسے کوئی چالو نہیں کر سکتا خدا کے مسئلہ اور اسکول کے تعلق سے بتاؤں اسکول میں ہی مدرسہ ہے عربی میں مدرسہ اور اپنے دوسری بھاشا میں آتے ہیں اسکول کہتے ہیں مدرسہ میں کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاکہ تھوڑی سی امتیار کا اعداد کرو چیستی آگئے تھے شریعت رسول لے کر اور اپنی کردار سے تجریب سے تحریم سے تحریم سے پوری دنیا کو مرما دیا کہ ایک علام مصطفیٰ کائنات پڑل سکتا ہے وہ قراروں کہہ ساروں قراروں ملانہ مصطفیٰ کیوں نہیں سماری مدد کیوں نہیں سماری مدد چلتا ہے تو اے میرے دوستوں تم نہ گھبر آؤ یہ اسلام ملانہ مواری سے نہیں ہے مواری سے امیات ہمارے مدر موجود علماء کی قدر کرو اور دارو لفتہ کے لئے محمد عبدالسلام صاحب نے فرمایا تھا کہ دارو لفتہ یہاں ہے دارو لفتہ کے لئے دام دن میں سوخن قدمے مدد کریں اس میں جو بھی لگتا ہے آپ لوگ دیں اور دے کر اتارو لفتہ کو مضبوط کریں یہ منتظمین کا جو بھی طریقہ ہو آپ سے لینے کا وہ آپ سے لینے کا طریقہ بنائیں گے آپ جڑے رہیں اور اس طرح سے اس طرح معاشرہ ہوگا کہ جو بھی معاملات ہو وہ اپنے مفتی سے رابطہ کریں اور مفتی برحق سے میرا کہنا ہے کہ بھائی آپ صرف اسلامی نتیجے سنانا حق پیسرے کرنا تاکہ انصاف پر اپنے تو اپنے خیروں کو بھی یقین ہو جائے کیونکہ یہ یہودی کا مسئلہ اب بس بلو چار ملٹ آپ سمات کریں یہ کہ یہودی کا مسئلہ آیا یہودی اور مسلمان لڑ رہے تھے آپ یہ کسی زمین کے بارے میں مسئلہ آیا یہ کہ یہودی کا سبحان اللہ سبحان اللہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھر کی بچیوں بھی تعلیم دیں ہم ان کو یہ تعلیم لیں اس لحے معاشرہ اس طرح سے ہے کہ اگر عورت صدرتی ہے تو پوڑا معاشرہ صدر جاتا ہے بے شک لڑکی اگر تعلیم میں افتہ ہوتی ہے اگر بیٹی پھاک نہ ہوتی ہے تو بچے بھی حسن و حسین رہے سبحان اللہ سبحان اللہ اس لیے آج کا فائدہ علیہ انگلیس اسلامی کی سکول کے چہرے پر نور دکھائی دیں انشاءاللہ اس کے چہرے پر نور دکھائی دیں انشاءاللہ اور سموں پر سجدے کو شرور دکھائی دیں انشاءاللہ اب بہت سے لوگ اس میں ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں یہ مجھے معلوم ہے ہے لہے 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 سب نماز پڑھتے ہیں کیا کیا جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں دعائی میں بھی کافی الصلاة محمد عربی فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی تھندت ہے زور سے بولے تھندت ہے پورا مجبہ بولے تھندت ہے نماز میری آنکھوں کی تھندت ہے کون فرمالے ہمارے صل اللہ علیہ نبی صل اللہ علیہ ان کا فرمان دوسری حدیث میں اکرام کریمی توجہ چاہوں دوسری حدیث کہ جس نے جان موجھ کر نماز چھوڑا جو نماز چھوڑا تاریخ الصلاة میں اردو میں اس لئے پیش کر رہا ہوں وقت کی کمی ہے اور مفہوم سمجھنا کہ تاریخ الصلاة یعنی بے نمازی بے نمازی کا حساب و کتاب قیامت کے میدان میں فرعون و نمرود و قارون جیسے بڑے بڑے کفار کے ساتھ ہو بے شک دیکھیں ان کی میرے پرمیشن لے لی ہے اور ہمارے مسئلے پر محمد صفت ہو گیا علماء اکرام نے اکر کر دی پرسی قائم ہے ہے نا پرسی بچا تو تمام کی چاہیے سپورٹ مل گیا سپورٹ تو اب آپ سنیے تو تو حدیث نماز پڑھنے سے نبی کی آنکھوں میں اور نماز چھوڑنے سے ہمارا حساب و کتاب فیرون نمرود اور مارون کے ساتھ ہوگا تو اب اس مجمے میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ نماز پڑھ کے اگر نبی کی آنکھوں میں دھنڈک پہنچانا چاہتے ہیں تو کھڑے ہو جائیے گا اگر نماز نہیں پڑھ کے اپنا حساب و کتاب فیرون نمرود کے ساتھ کرانا چاہتے ہیں تو بیٹھے رہ جائیے گا آدھا منٹ کا وقت دیتا ہوں جو چاہو نماز پڑھ کے ساکھ سبھاد پاہیر بھی آپ کا ماشاء لیکس سائل جائے مہت دیر سے بیٹھے ہیں اسی بانے کھڑا کر دی آپ بڑے بھی ہیں ہم سے عمر میں وہ صرف بڑے ہیں میں یہ جورت نہیں کرو گا آپ کو تکلیف ہو کھڑے ہوگے کھڑی کمال سیدھی ہوئے نماز پڑھ کے لیے دیپن دو کاج تو اب آپ لوگ کیوں کھڑے ہوا ہے نماز خڑھنے کے لیے آئے کے لیے نماز پڑھنے کے لئے نماز پڑھنے کے لئے نماز پڑھنے کے لئے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ اگ سے مسجد دفعہ بات کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ہم آپ لوگ بیٹھ دے گے ضائعبت کی واقعی اب آپ نے بہت مبارک کام کیا ہے وہ ہے نماز پڑھنے جو لوگ پڑھتے ہیں وہ بھی کھڑے ہو گیا بہت بڑی بات ہے کہ آپ کا سپورٹ کیا نمازی ہونے اور جس کا سپورٹ نمازی کرے وہ کامیہ ہو لیتا ہے